اسلام علیکم کلاس لیکچر نمبر فیفٹین اس لیکچر میں ہم دیفنیٹ انٹیگرل کو بائی پارڈ جو ہے وہ ایویلویٹ کریں گے پھر بائی پارڈ انٹیگریشن کا ایک بہت آسان میتھڈ ہے ٹیبولر میتھڈ ہے اس کو سیکھیں گے پچھلے لیکچر میں ہم نے دیفنیٹ انٹیگرل کو بائی پارڈ کیا تھا آج وہ پہلے اس لیکچر کے پہلے حصے میں ہم دیفنیٹ انٹیگرل کو بائی پارڈ کریں گے اور دیفنیٹ انٹیگرل کو بائی پارڈ فال کرنے کا جو فارمولہ ہے فارمولہ انٹرنز آف اگر آپ کے پاس ایف اور جی جو ہے وہ دو کنٹینویس فنکشن ہو اور ان کے کلوز انٹرول میں ڈیریویٹ ایگزسٹ کرتے ہوں تو اس کا جو ہے وہ بائی پارڈ دیفنیشن یہ بنتی ہے اور اگر ہم پچھلے لیکچر کی بات کریں تو اس میں جو فارمولہ تھا اس کے مطابق اس کی ڈیفنیشن یہ ہے کیونکہ ہم اس فارمولے سے اویر ہیں اس کو یوز کر چکے ہیں تو میں یہی فارم جو ہے اس کوششن میں یوز کروں گا تو کوششن کی طرف ہم موگ کرتے ہیں کوششن یہ ہے کہ فائنڈ دی ایریا آف ریجن بانڈڈ بائی دی کر وائی زیکل ٹو ایکس ای ریز پار مائنس ایکس ایکس ایکسز فرام ایکس ایکل ٹو ایکس ایکل ٹو ایکس ایکل ٹو فور اب کیون انٹیکرل ہمارے پاس جو اس کو ہم نے ویلوئیڈ کرنا وہ یہ ہے اب فارمولا کو جو یوز کریں گے وہ ایکویشن نمبر وان میں گیون ہے بلکل اسی طرح ہم جو ہے وہ جو اس میں دو فنکشنز ہوتے ہیں اس میں ایک فنکشن کو ہم یو کے ایکل رکھ لیتے ہیں اور دوسرے فنکشن کو ہم بی بی کے ایکل کر رکھ لیتے ہیں یہ بلکل اسی جو ڈریکٹ میتھڈ جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ تقریبا وہی چیز ہی بن جاتی ہے پس یہاں پہ ہم سبسٹیوشن کر لیتے ہیں باقی چیز جو ہے وہ آل موسٹ وہی ہے کہ اس میں پہلا جو ایک دو فنکشن ہے اس میں پہلے فنکشن کو یعنی کہ ایزا ڈیفرینشیٹنگ فنکشن رکھ لیا اور یہ جو فنکشن ہے اس کو ہم نے ایزا انٹیگریٹنگ پر رکھ لیا یا اس کو اس کو اور ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں وہ سمٹم یہ بھی کرتے ہیں یہ فنکشن ہے اور یہ جو ہے وہ سیکڑ کنکشن ہے تو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں جو آپ نے یو کے ایک اور رکھا ہے اس کا آپ نے ڈیریویٹو بھی لینا ہے اور جو آپ نے ڈی وی کے رکھا ہے تو دونوں طرف اس کو آپ نے انٹیگریٹ کرنا ہے اب یو وی ڈی وی اور ڈی یو کی وی جو ہے وہ اس کو ایکویشن نوبر 2 سے 1 میں آپ نے پٹ کرنی ہے جب آپ اس کو 1 میں ویلیوز کو پٹ کریں گے تو آپ کے پاس یہ ایکویشن آ جائے گی تو اب اس میں لیمٹ پٹ کریں آپ زیرو فور پٹ کریں بہت فرق یہ ہے کہ جو انڈیفنیٹ انٹیگرل ہے ان میں لیمٹ نہیں تھی اور دیفنیٹ میں یہاں پہ لیمٹ ہے باقی فارمولہ جو ہے باقی مطل جو ہے وہ سینگ میں اور ہمیں پتہ ہے کہ دیفنیٹ انٹیگرل جو ہوتا ہے وہ ایریا انڈر دی کرو یعنی کہ ایریا ہمیں دیتا ہے تو جب ایرے سے فور آپ لیمٹ پٹ کریں گے تو آپ کے پاس یہ آ جائے گا اور یہ مائنس جو ہے وہ ایریز پار مائنس ایکس کی یہاں پہ جو انٹیگریشن تھی اس کی مائنس تو یہ پلس یہاں پہ آپ پہنچ گئے ادھر اس کی بھی لیمٹ پٹ کریں گے سال کرنے کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ ون مائنس فائف ایریز پار مائنس فور ایریز پار مائنس فور کی کیلکولیٹر سے ویلے لے کر اس کو فائف سے ملٹیپلائی کریں پھر جو آنسر آتا ہے اس کو ون سے ون مائنس کر دیں تو آپ کے پاس زیرو پوائن نائن مان جو ہے وہ آنسر آ جائے گا تو یہ ہے دیفنیٹ انٹیگرل کو سال کرنے کا طریقہ ہے وہی طریقہ کر رہا ہے بس لیمٹ یوز کرنی اب ٹیبولر انٹیگریشن کا جو میتھڑ ہے یہ اس میتھڑ میں ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم نے اس کو ل inconc� کو سال کرنا ہے اب اس ان ٹی پانچے میںní نازوں کی پروڈکٹ ہے پہلے فانچن کو آپ來到 دو مائنسے پانچے میں ہے اگلا derivative لیں گے تو ٹو ایکس ہو جائے گا اس سے اگلا لیں گے تو وہ ٹو ہو جائے گا اس سے اگلا لیں گے تو وہ زیرو ہو جائے گا تو ایسے function کو ہم derivative کے function کے طور پر یا ffx کے طور پر لیں گے جس کے derivative لیں تو دو تین step میں جو ہے وہ ختم ہو جائے zero کے equal ہو جائے اور gfx ایسا function لیں گے جو integrable ہو تو ہم دو column بنا لیتے ہیں ffx and its derivative والا اور gfx and its derivative والا تو ffx سب سے پہلے لکھیں گے یہ function ffx اس کے بعد اس کا one time derivative two x آ جائے گا پھر one time derivative two آ جائے گا پھر one time derivative جو ہے وہ zero آ جائے گا اس کے بعد اب یہاں پہ جو sign ہے آپ نے alternative use کرنے ہیں یہاں پہ brackets ہیں یہاں پہ بھی آپ نے alternative sign جو ہے وہ use کرنے ہیں اب alternative sign mean یہاں پہلے پلاس لکھیں گے پھر منس ہے پھر پلاس ہے اب جی او فیکس جو ہے جو function رکھا یہ افیکس اس کی integration جو ہے وہ first time second time کریں گے continue رہے گی ہوئے رہے گی اب آپ نے کیا کرنا ہے ایرو سے ملانا ہے پہلے کو ادھر سے پہلا جو ہے وہ چھوڑ دینا ہے اس کو پہلے اس column سے first column سے پہلے کو دوسرے سے ملانا ہے دوسرے کو تیسرے سے ملانا ہے تیسرے کو چوتھے سے ملانا دینا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے جب اس کو اس سے multiply کریں گے جو اس کے ایرو کے اوپر sign ہے وہ آگن لینا ہے تو ایکس کو جب ای ایکس سے multiply کریں گے تو جو اس کے اوپر sign ہے اس کو کنسیڈر کریں گے تو کو ای ایکس سے جب multiply کریں گے تو اس کے اوپر جو sign ہے اس کو ہم کنسیڈر کریں گے تو اب وہ یہی بات کر رہا ہے we combine the products of the function connected by arrows according to the operation sign یہ operation signs ہیں above the arrows to obtain آپ جیے دیکھیں پہلے term کیسے آئی ہے ایکس کے کو ای ایکس سے multiply کیا تو وہ بن گیا ایکس کے ای ایکس اب symbol plus ہے تو یہاں پہ پہلے پلاس آگیا پھر اگلی term ہم نے لینی ہے تو ٹو ایکس کو multiply کریں گے ای ایکس کے ساتھ آج سیمبل منس ہے تو اس لئے یہاں پہ منس آگیا منس ٹو ایکس ای ایکس آگیا پھر ٹو کو ای ایکس سے multiply کیا تو وہ ٹو ایکس آگیا سیمبل پلاس ہے وہ پلاس آگیا پلاس اس کے پاس کانسنڈ آف انٹیگریشن آگیا اب ایک اور اگزیمبل کرتے ہیں اس کی ڈا بول اور انٹیگریشن کرنی ہے ویسے اگر ہم انٹیگریشن بائر پارس کریں تو یہ ایک لیندھی پراسس ہوگا تو اس میں بھی گیون انٹیگرل کو ہم نے اس وقت میں لکھ لیا اب گیون انٹیگرل میں دو فنکشن ہے ایک ایکس کیوب ہے اور ایک سائن ایکس ہے اگین یہاں پہ چوز کرنا کہ ایکس اف ایکس ہم نے کس کو رکھنا ہے اور جی اپ ایکس کو رکھنا ہے ایف ایکس ایسا فنکشن کو رکھیں گے جس کا ڈیوریو لیٹر لیتا جائے وہ ختم ہوتا جائے اور جی او پس انٹیگریشن جو ہے وہ اگزیسٹ کرتی ہو انٹیگری بول ہو تو اسی طرح پر ہم نے ایک ٹیبل بنانا ہے ٹیبل میں ہم جو ہے وہ دو کالب بنائیں گے پہلے کالب میں فنکشن ایف اف ایکس رکھیں گے اور اس کا ڈریویو پر ایکس دوسرے رکھیں گے دوسرے کالب اس کا انٹیگر رکھیں گے پہلے رو میں تو گیمن فنکشن ہوں گے اب جیسے یہاں پر رکھیں ایکس کیون گیمن فنکشن آپ نیچے اس کے ڈریویٹو ہے ایکس کیون کا ڈریویٹو تھری ایکس کے رہے اور اسی طرح ڈری ایکس کے ڈریویٹو سکس ایکس کے سکس ایکس ہے پھر سکس آ گیا پھر زیرو آ گیا اور ایٹرنیٹو یہاں پہ سیمبل پلاس مائنس پلاس مائنس ڈریو پہلے رو میں بلاس اگلی رو میں painage و بلاس اگلی رو میں x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x کاس ایکس یہ پہلے ٹرم آگئی اب مینس آنگ ویسے تو پلس ہے یہاں پہ مینس آنگ کاس ایکس کے ساتھ اس لیے وہ آگئے اب دوسری ٹرم ہے 3 x کو اور ادھر ٹرم ہے منس سائن x تو آپ نے 3 x کو جب منس سائنس کرنے ہے تو یہ بن جائے گا 3 x کو منس 3 x کے سائن ایکس ہو گئے منس اور یہ منس جو ہے وہ پلس ہو جائیں گے تو یہ بن جائے گا پلس تھری ایکس کے سائن ایکس اب باری ہے اس کی سکس ایکس اور اس کاؤس ایکس کو ملٹیپلائی کریں گے تو یہ سکس ایکس کاؤس ایکس ہوگا درمیان میں سیمبل کاؤنٹس ہے پلس کا ہے تو یہاں پہ وہ پلس ہی رہے گا پلس سکس ایکس کاؤنٹس آگیا اسی طرح اب سکس کو آپ سائن ایکس سے ملٹیپلائی کریں گے تو سکس سائن ایکس سیمبل کاؤنٹس آگیا تو یہاں پہ یہ سیمبل جو ہے وہ مائنس کا ہوگا یہ کریٹ کر لیں سکس کو جب آپ سائن ایکس سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہاں پہ یہ جو سیمبل ہے یہ مائنس کا سیمبل ہوگا تو یہ بن جائے گا مائنس سکس سائن ایکس اور پلس کانسٹ اوف انٹیگریشن یعنی کہ آپ نے ایرو کے مطابق ملٹیپلائی کرنے ہیں ملٹیپلائی کرنے کے بعد اس کو یہ سیمبل ہے وہ ساتھ سے ملٹیپلائی کرنا ہے تو جو ہے وہ آپ کا آنسر آ جائے گا اس کے بعد ایک ہے ریڈکشن فارمولا اس ریڈکشن فارمولا کو بھی انٹیگریشن جو ہے وہ آپ کی ایزی ہو جائے گی اگر آپ کاؤس کے ایر کی پاہ میں انٹیگریشن لیتے ہیں تو یہ جنرل کاؤس ایکس این کے لیے ایک فارمولا جو ہے وہ گیمن ہے جس میں ان جو ہے وہ پوزیٹیف انڈیجر ہوگا تو آپ اس فارمولے کو یوزر کہہ سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم ایک اگزمپل لیتے ہیں ایکس کی پاور کاؤس ہے کاؤس تھری ایکس یعنی کہ کاؤس کیو ایکس ہے اور یہاں پہ ان کی بیلیوگرام بس دیکھیں یہاں پہ کتنی ہوگی تری ہوگی اب یہ میں نے ٹائمولر کو ہم نے بان کی فارمول لکھا ہے اور یہاں پہ ان کی بیلیو جو بطری ہے اب میں یہ وہی ریڈکشن فارمولا جو اس کو یوز کروں گا ریڈکشن فارمولے کو میں نے ایکویشن نمبر دو لکھا اور اس میں میں نے کرنا کیا ہے کچھ بھی نہیں کرنا جو گیمن کوششن ہے اس میں ان کی ویلیو جو ہے وہ تری ہے تو یہاں پہ بھی میں ان کی ویلیو تری اس فارمولے میں پوٹ کروں گا فارمولے میں پوٹ کرنے کے بعد ان کی ویلیو اس کو سیمپلیفائی کروں گا تو میرے پاس جو ہے وہ جسٹ انزر آجا گئے اگر آپ بیسے اس کی انڈیگریشن کرتے تھے انڈیگریشن بائی پارس جو ہے وہ ڈیفکلٹ ہونے تھی لیکن آپ اس ریڈکشن فارمولے میں اس کے لیے جو ہے وہ کاؤس کی پاور اگر این ہے اور این جو ہے وہ ایک پوزٹیو انڈیجر ہے تو اس کے لیے وہ آسان تو یہ تھا آج کا لیکچر موسیقی